آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اور کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کی عبادت کریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکے اور نہ ہی ہمیں نقصان دے سکے کفار اس بات میں بڑے کوشہ رہا کرتے تھے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کا مذہب پھر اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ آپ انہیں فرمائیے کہ خیال خام اپنے دل سے نکال دے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ شعرہ ہدایت پا لینے کے بعد جس پر نور ہی نور ہے وہ دوبارہ کفر کے ہندیروں میں چلا جائیں ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا اور اگر ہم ایسا کریں تو پھر ہماری حالت اس شخص سے مختلف نہ ہوگی جو اپنی منزل منقصود کی طرف ایسے ساتھیوں کی رفاقت میں بڑا چلا جا رہا ہے جو راہ کے نشیب و فراس اچھی طرح واقف ہیں اور پھر راستے میں کوئی شیطان اسے بھہکا دے اور وہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لے یعنی کہ ایک شخص سیدھا جا رہا تھا جس نے اسلام قبول کر لیا وہ اپنے جو ہے ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا چانک راستے میں شیطان آیا اب اس شخص نے اسلام سے اپنا دین بدل لیا تو شیطان نے بھہکا کے اس کو اپنی منزل سے ہٹا دی اور بڑھکا کے دوسری طرف لے گیا آگے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں آیت نمبر سیونٹی ٹو میں اور یہ بھی حکم ہوا کہ تم نماز قائم رکھو اور اس سے ڈرتے رہو اور وہی اللہ ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے اور وہی اللہ جس نے اسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ایسی نہیں بنا کر دی اللہ تعالیٰ وہ عبادت کے لائق ہے اور یقتہ عبادت ہے جس کی صفات کا مالک ہے جن کی ذکر اس آیات میں آئے کہ کوئی کام بھی اللہ نے عباس اور فضول نہیں کیا اس کی کوئی تخلیق بے مقصد نہیں ہے اس وسیع اور عریض کائنات کے کسی حقیر سے حقیر چیز پر بھی غور کرو تو اس کی افادیت آپ کو اللہ کے ہونے کا احساس دلا دے گی یہ بے ڈھنگا اور بدوضہ پرندہ جسے ہم گد کہتے ہیں نوع انسانی کا اتنا بڑا خدمت گزار ہے اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا بھر کی مینسپل کمیٹیاں اور صحت کے ادارے ان مردہ جانوروں کو ٹھکانے لگانے سے آجیز آ جاتے اور ان کی گلی سڑی بدبودار لاشوں سے زندگی تلخ ہو جاتی غرض کے چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ممولے سے لے کر عقاب تک جدر بھی آپ کی فکریں نگاہ ڈالیں آپ کو حکمت ربانی کے جلوے نظر آئیں گے یہاں نیویورک سائنس اکیڈمی کے پریسیڈنٹ ایسی مورسن کے مضمون کا ایک مختصر سے اقتباس ہے کہ زمین اپنے مہور پر یہاں پر یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں یہ ایک ریسرچ ہے اے سی مورسن نے ایک مضمون لکھا ہے جو نیویورک اکیڈمی کے سائنس اکیڈمی کے ہیڈ ہے کہ زمین اپنے مہور پر ایک ہزار میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چکر کاٹ رہی ہے اب ایک لوہاں آپ سوچیں تصور لے کر رہے ہیں کہ زمین جو چل رہی ہیں اپنے مدار میں ایک آربٹ ایک سپیڈ ہے اگر اس کی رفتار ایک ہزار میل کی بجائے ایک سو میل ہوتی تو دن اتنے لمبے ہوتے کہ سورج کی تپش تمام کھیتوں کو بھون کر رکھ دیتی اور راتیں اتنی لمبی اور سرد ہوتی کہ زندگی کے اگر کچھ رمک سورج کی تپش سے بچ جاتی تو رات کی سردی اس سے منجمت کر کے رکھ دیتی سورج کا درجہ حرارت بارہ ہزار ڈگریالہ نے کیسے بیلنس کیا اور دیکھیں سپیٹ میں ہلکا سے بھی آگے پیچھے کریں تو فوراں سے موسم بدل جاتے ہیں فوراں سے دن رات بدل جاتے ہیں بلکل اب یہ دیکھیں ہلکا سے بھی اب آگے کہنے لیکن زمین کو اس سے اتنی مناسب دوری پر رکھا گیا ہے سورج سے اور زمین کا جو فاصلہ ہے رکھا گیا کہ وہاں سورج کی حرارت اس قدر ہی پہنچتی ہے جو حیات بخش ہے یعنی کہ ذرا سے زمین سورج کے کلوز ہو جائے تو جل کے رہ جائے اور دور ہو جائے تو سب کچھ جم جائے تو اللہ نے ایک بڑے مناسب ریشو سے زمین کو رکھا ہو ہے پھر کبھی دیکھیں زمین تھوڑی قریب ہوتی ہمارے ہاں گرمیاں آتی ہے سائٹس بھی بدلتی ہیں زمین کی کبھی ہمارے ہاں گرمیاں ہیں تو کہیں سردیاں ہمارے ہاں گرمیاں ہیں اب زمین کی سائٹس بھی بدل رہی ہیں یہ بھی اللہ کر رہے ہیں ایک تو وہ کر رہی ہے سپن کر رہی ہے اور ایک جو ہے روٹیٹ کر رہی ہے کول گھومری ایک سپن بھی کر رہی ہے اور دیکھیں کبھی جو ہیں راتے لمبی اسی جگہ سے آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں یہ جھکاؤں نہ ہوتا تو سمندر سے اٹھنے والے بخارات جنوب اور شمال میں حرکت کرتے ہیں اور اتنی زور سے برفباری ہوتی کہ ساری زمین ٹھک جاتی اگر چاند کی دوری زمین سے اتنی نہ ہوتی جتنی آگ ہے بلکہ صرف پچاس آزار میل ہوتی تو سمندروں میں مدو جذر اس شدت سے آتا کہ پہاڑوں تک کو بھی بھا کر لے جاتا چاند جب زیادہ تیز اور کم ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں تیز جسے مدو جذر جسے کہتے ہیں ہم وہ کرتا اگر زمین کے سطح موجودہ سطح سے صرف دس فٹ زیادہ موٹی ہوتی تو یہاں اکسیجن ہی نہ ہوتی اور کوئی جانور زندہ نہ رہتا اور اگر سمندر چند فٹ گہرے ہوتے تو ساری یعنی چند فٹ اور گہرے ہوتے جتنے اب ہیں اس سے اور گہرائی ہوتی تو کاربن ڈیکسائیڈ اور اکسیجن سرف ہو جاتی اور روح زمین پر کوئی سبس پتہ نظر نہ آتا اس حکیمانہ نظام پر غور کرنے سے ہم نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ کارخانہ ہستی تفاقہ مورد سے وجود میں نہیں آئی بلکہ ایک حکیم ودانہ خالق نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اب یہ کون کہہ رہا ہے کہ حکیم ودانہ خالق یہ اے سی مورسن کہہ رہے ہیں جو کہ یونیورک اکیڈوی کے ہیڈ ہیں سائنس کے اور زندگی کا کوئی امکان نہ ہوتا اب یہ نائنٹین سکسٹی میں انہوں نے ریسرچ کی ہے اور یہ ریسرچ کر کے انہوں نے اپنا زمین اللہ کی قدرت کے بانے میں کیا ہے اور دیکھیں یہاں پہ کہتے ہیں لگے کفر لگے ان کے دلوں میں کہ اسلام قبول نہیں کرتے اب اتنی بڑی کوئی بندہ ریسرچ کرتا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کائنات کو بنانے کی یہ کوئی ضرور ہے جس نے بنائی ہے کیونکہ میئرمنٹ ہوئی ہے نا ایسے ہی نہیں چیزیں بن گی دیکھیں ایک گھاس خود اک جاتی ہے خود پودے برسات ہوتی ہے خود پودے اکتے ہیں تو وہ دیکھ کی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کتنے خراب سے اور عجیب سے ہیں لیکن جو آپ نے کسی مالی سے بقاعدہ ایک پلینڈ کر کے لگائے ہوتے ہیں تو ان میں خوبصورتی ہوتی ہے ایک نظم و ضبط ہوتا ہے تو اگر یہ ہر چیز جیسے کچھ سائنسان کہتے تھے خود ہی بن گیا زمین خودی بن گی سب کچھ خودی ہو گیا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خود ہی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اور اس سسٹم سے چل بھی رہے اور اسی دیکھیں ایک جو ہم کلینڈر ہیں ہمارے پاس جو میرے پاس کلینڈر ہے میرا خیال ہے اس جو دس سال پران ہے جس میں ہم یہ اوقات کار دیکھتے ہیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دس سالوں میں بھی ایک لمحے میں بھی کبھی ٹائم آگے پچھے نہیں ہوا اس کلینڈر میں اس میں نکلے سورج نکلنے کا وقت ہے گروب ہونے کا وقت ہے نماز کا وقت ہے اب میں دس سالوں سے اس کلینڈر کا مشاہدہ کر رہی ہوں دس سالوں میں یہ زادہ ہی ہو گئے ہو شاید بلہ وہ ایک لمحے کی کبھی اوپر نیچے نہیں ہوا کہ کبھی کوئی ازان چلیں بتیس منٹ پہ ہوئی ہو کبھی تینتیس پہ ہوئی ہو نہیں ہم لکھا وہی ہے ایکوریٹ وہی ہے اگر نیچے لکھا میں نے تین منٹ کا وہ آپ فاصلہ رکھ لیں اپنے علاقے کے مطابق کلکولیشن دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اور کتنے سالوں سے کیا ہم کوئی انسان ہے کہ اتنا ریگولر کچھ چلا لیں کتنے ایکوریٹ ہوتے ہیں ہوای جہاز والے پھر بھی ان کے فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں گاڑیاں لیٹ ہو جاتی ہیں چیزیں ہیں کئی نکی کوئی نظام میں خرابی ہوتی ہے لیکن کروڑوں ملین ٹریلینز عربوں سال ہو گئے زمین کو بنے ہوئے کوئی خرابی نہیں ہوئے وہ الگ ہے وہ ایک لگ دنیا ہے بلکل یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کہ اتنی بڑی ہے کرحان ہے قدرت پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آگے آیت میں آگے ہم چل رہے ہیں آیت میں اور جس دن وہ خرمائے گا اور وہی اللہ جس نے آسمانوں اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق پر مبنی تدبیر کے ساتھ پیدا کیا یعنی کہ ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا بلکہ ہر چیز کو اس سے کیا اور جس دن وہ فرمائے گا ہو جا تو وہ روز محشر برپا ہو جائے گا اب اللہ نے اتنا بڑا سسٹم بنایا نظام بنایا لیکن جس روز کہے گا کہ رک جاؤ تو یہ سب نظام رک جائے گا سسٹم کہے گا کون تو فیہ کون ہو جائے گا یہ آیت میں یہ کون فیہ کون اور پھر اس کا فرمان حق ہے کہ وہ جب کہے گا تو حق ہے اور اس دن اسی کی بادشاہی ہوگی جب اس رفیل کے ذریعے سور میں پھونک مار دی جائے گی اب یہاں پہ یہ اچھے یہ لکھا ہے کہ سور کو بعض لوگوں نے سورہ کی جمع تصور کر دی یعنی کہ وہ جیسے صورت ہوتی ہے شکل لیکن نہیں یہ وہ نہیں ہے صورتوں میں جب پھونکا جائے گا تو وہ حقائق میں تبدیل ہو جائیں گے یہ بے جان مجسمہ میں پھونک ماننے سے وہ زندہ ہو جائیں گے لیکن یہ معنی دوسری آیتوں اور حدیث نفیہ سے تطبیق نہیں رکھتا وہ اس لئے مفسرین اکرام نے سوات سے کیونکہ سور کا ورڈ ہے جو سور پھونکا جائے گا تو اس کو صورت سے گرائیمر لینا کیونکہ سورت بھی سوات سے ہوتی ہے تو وہ انہوں نے اس کو کر لی سور کہتے ہیں سور کہتے ہیں وہ پیش ہے سور کہتے ہیں سور پھونکا جائے گا تصویر لے لی ہے یا شکل لے لی ہے فیس لے لی ہے تو وہ معنی غلط ہے حدیث نفی سے یہ آواز ہوگی تطبیق نہیں ہے حدریش شریف میں یہ ہے کہ حضرت عصرہ فیل علیہ السلام علیہ السلام کی حکم سے پہلی بار جب سور پھونکیں گے تو سب زندہ اشیاں موت کی نیند سو جائیں گی اور جب دوسری بار پھونکیں گے تو ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو جائے گی اس سور کی حقیقت کیا ہے اس کی شکل سورت رتول و عرص کتنا اس کے متعلق نہ قرآن نے بتایا نہ صاحب قرآن نے اور نہ اس کے جاننے کی کوئی ضرورت ہے اس لئے اس بارے میں خاموشی بہتر ہے کہ وہ کیسی شکل کا ہوگا باجہ ہوگا یا کیا ہوگا یا کوئی ایک سوک کوئی پھوک ہوگی جیسے ایک ہوا ہوتے پھوکتے ہم کسی پر وہ ہوگا کیا ہوگا یہ آقا علیہ السلام نے بھی نہیں بتایا نہ قرآن نے اس کے بھی بتائیے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بس وہ جب کہیں گے جتنا سسٹم دیکھیں ابھی ہم نے پڑھا ہے زمین و اسمان چل رہے ہیں سورت چاند ستارے یہ سب وہیں رک جائے گا سب پھر کہا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کوئی ہے مالک الملک آواز لگا گیا جب سب لوگ موت کی نینٹ سوچیں گے کوئی ہے جو میرے برابر خدا ہو تو اٹھے آئے آج ہوگی کوئی ہے ہی نہیں سب مر گئے ختم سب رکھ گیا وہ قیامت جب آئیت برپا ہو جائے گی جب اللہ تعالیٰ جب یہاں پہ آئیت میں بات بیان کی جاری ہے کہ جب آئیت وہاں پر جب قیامت آ جائے گی تو پھر وہی ہر پشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہی بڑا بڑی حکمت والا ہے آگے آئیت نمہ نائنٹی پہ چلیں یہاں پہ قیامت کا بیان ہوئی ہے اسی طرح سے ہیں تقریبا اور وہی بات ہے کہ جب ایک ایک آئیت پڑھتے جاؤ تو کافی معنی نکل بھی آتے ہیں موضوع ہے اور بسی اللہ آگے جا کے یہی جا رہا ہے کہ جب وہ فیرون کے آگے واقع ہے کہ کہا کہ میں جو ہے تمہارا خدا ہوں انہیں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کا کہ میرا خدا تو سورج مشرق و مغرب سے نکالتا ہے کہ یہ دعوت حق کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے آگے ان پہ ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا باب برکت جو کتابیں سے پہلے تھی ان کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے اور یہ اس لئے نازل کی گئی کہ آپ اولاً سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیاً ساری دنیا میں اس کے اردگد والوں کو ڈر سنائیں اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اس پر وہی ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اپنی نماز کی پوری حفاظت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندے یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میری طرف پہی کی گئی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وہی نہ کی گئی ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو خدای کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں بھی ان قریب ایسی ہی کتاب نازل کرتا ہوں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر ایک سو انیس میں اس میں ساری آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے یہ انسان کا دشمن کون ہو سکتا ہے جو اپنی من گھڑت باتوں کو وہی الہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کریں اور ان پر ایمان لانے کی دعوت دے یا دعویٰ کریں کہ کلام الہی کی طرح میں بھی کلام نازل کر سکتا ہوں جو بدنصیب ایسے غستاخوں کہ جال میں پھنس جاتے ہیں وہ تباہ برباد ہو جاتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ ان کے کلام کی لغویت اور بےہودی سے منتنفر ہو کر وہی الہی سے منتنفر ہو جاتے ہیں اور کتنا بڑا نقصان اور خسارہ ہے اس آیت میں بسیقل یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین میں تفرقہ بازی کرتے ہیں جھوٹے عالم بن کے بیٹھے ہیں یا لوگوں کو دھونگ رچائے ہیں دین کا بسیقلی وہ دین سے لوگوں کو منتنفر کر رہے ہیں جو لوگ اس دین پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں یا اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا ایسے دھونگ والے لوگوں کو دیکھتے ہیں یا جھوٹے دعویداروں کو دیکھتے ہیں یا جنہوں نے دین میں جو ہے وہ اپنی نئی نئی مسجدیں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دین کو ڈیر ڈنچ کی اپنی مسجد انہیں علاق کی ہوئی ہے ٹھیک ہے اسے ایک مکتبہ فکر کا نام دے کر بہت کو تفرقہ مکرال تو کیا کرتے ہیں وہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں وہ نقصان یہ کر رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کہ بہت کم ہی لوگ اب دین میں داخل ہوں گے ان کو دیکھ اب ان سے تفرقہ بازی سے ہمیشہ جو نیا مائنسیٹ ہوتا ہے نیا بچہ ہوتا ہے نجوان جنریشن ینگ جنریشنیں سارے یہ لوگ دین سے متنفر ہی ہوتے ہیں کبھی دین پر ان کا اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر نائنٹی تھری میں یہ نائنٹی تھری کا یہ فارٹ ہے کہ انقریب ایسی کتاب نازل کرتا ہوں جسے اللہ نے نازل کی اور اگر آپ اس وقت کا منظر دیکھیں جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں مبتلا ہوں گے یعنی کہ جو ظالم ہوگا ان کا انجام آپ دیکھیں گے تو ایک حسرت تاری ہوگی اور فرشتیں ان کے طرف سے اپنے ہاتھ پھلائے ہوئے ہوں گے اور ان سے کہتے ہوں گے تو وہ اپنی جانیں جسموں سے نکالو کتنی سخت سزا ہے کہ ابو حریرہ رستانوں نے فرماتے ہیں کہ مرتے وقت کافر کی روح کو کہا جائے گا کہ اس کے بدن سے نکلو اس حال میں کہ تم خود بھی اس مفارقت پر نراز ہو اور خدا بھی تم پر نراز ہے نکلو عذاب الہی کی سختیوں کی طرف یا ایوہالنفس الخبیثہ دیکھیں ایک طرف کہا گیا یا ایوہالنفس المتمائنہ جو نیک بندہ ہوگا اور یہاں پر سکر کیا کہا گیا یا ایوہالنفس الخبیثہ اگرچہ جسم سے روکو ملک الموت ہی نکالے گا لیکن اس کو سختی سے کہا جائے گا کہ اب تم نکلو اس جسم سے کہ ہم تمہیں نکال بھی نہیں رہے پہلے سختی سے اس کو یہ کہا جائے گا اور پھر ملک الموت اس کی سخت طریقے سے اس کی جان جسم سے نکالیں گے اور آج تمہیں سزا میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ پر نہ حق باتیں کیا کرتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے سرکشی کرتے تھے تو کفار وہی خصوصی کتاب کفار کے ساتھ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے انکار کرتے تھے مانتے نہیں تھے اور عمومی کتاب ہم سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ مو سے تو ہم مانتے اور عمل نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر ایسے خبیثوں کو کہ نکلو اب تمہارے لئے ذلت کا عذاب ہے اب دیکھیں اگر ذلت کا عذاب دیکھیں تو آج پوری امت مسلمہ پر ذلت کا عذاب ہے ہر جگہ ہم خوار ہو رہے ہیں ہر جگہ ذلیل ہو رہے ہیں ہر جگہ انہوں نے ہمیں اپنا غلام بنا کے رکھا ہے ہر جگہ پہ ہمارے لئے رولز ہو رہے ہیں اب حج پہ دیکھیں حج پہ دیکھیں کہ جو یورپ سے مسلمان آتا ہے یا ترکی سے آتا ہے اس کے لئے اور فیسلیٹیشنز ہیں اور جو باقی انڈیا پاکستان ہے یہ میڈل ایسٹ ہے اس سے آتا ہے اس کی اور فیسلیٹیشن ہے سعودی عرب میرا خیال ہے کہ انہوں نے اس کو لگ سے فلسٹیٹ ان کا بھی یہی حال ہوتا مسلمانوں کے حج جو ہم مسلمانوں کا ہی ہے رکن ہے مسلمانوں کا دیکھیں انہوں نے کیسے سسٹم میں چکڑ لی ہے سارا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تم بھی ذلت کا عذاب ناصل کروں گا جب تم میری آیتوں کا انکار کرو گے تمہیں جب میں نے کہہ دیا اور تم مو سے تو کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں عمل تمہارا ہے نہیں آپ کے خیمے جو ہیں آپ کے منع کے خیمے وہ الگ ہیں آپ کے عام مسلمانوں کے جو عام مسلمانیں جا رہے ہیں پوری دنیا سے بلکل بلکل جو صرف آج کے دور میں یعنی کہ پچیس تیس لاکھ روپے کا حج کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وی آئی پی حج اس کے لئے فیسلیٹیز ہیں اب عام بندہ جس کا تھوڑا سا بیس لاکھ کا خرچہ اٹھارہ پندرہ پہ آتا ہے اس بچارے کے لئے تو خواری خواری ہیں اس کے لئے یہ حج ایک عزمائش ہے اور باقیوں کے لئے سہر و سیاحت ہے یہ ڈیفرنس دے گئے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم ایسے کرو گے تو پھر تمہیں میں زلت کا عذاب دیا جائے گا اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہاں پہ یہ کہہ دے کہ تمہیں پھر زلت کا عذاب دیا جائے گا یعنی کہ اب یہ آیتیں مستحقم کہہ لیں کہ صاف واضح ہے اس میں تو کوئی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اور بے شک تم روز قیامت ہمارے پاس اس طرح تنہا آوگے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تنہا پیدا کیا تھا اب یہ جنرل خطاب ہے سب سے اور اموال و اولاد میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا تھا وہ سب اپنی پیٹ پیچھے چھوڑ کے آوگے اب جس اولاد کے لیے اور جس مال کے لیے تم دن رات لگے بھی وہ تمہیں نمازوں کا ہوش نہیں تمہیں روزوں کا ہوش نہیں تمہیں صدقہ و خیرات کرنے کا بھی ہوش نہیں تمہیں تمہیں سب کچھ یہاں چھوڑ جاؤ گے ایک لکھا تھا کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہوتی اور کبر میں کوئی کمرا یا کوئی آپ کی وہ سیف نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور اگر کبر کے بھی حال دیکھیں کہ ایک مٹی مدرب آپ سائیڈوں سے وہ دیواریں سی بنا دی جاتی ہے اور بکل زمین پہ مٹی پہ لٹا دیا جاتے ہیں اوپر سے پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے پھر وہ سارا سسٹر میں آپ کا جو بان لے کے جائنگوں کے لئے انگور ہوگا اور جو تاریخی لے کے جائنگوں کے لئے بکل وہ آپ جو بھی وہ آپ نے کبر میں اپنی ڈیکوریشن کرنی ہے وہ آپ نے یہاں دنیا میں خود اس کی لیکن بدل چاہیے گی نا مومین دیکھیں اب جب ہم کو بھی پڑھیں گے نا بادل موت تو مومین کو تو دیکھیں مرتے وے ہی جنت کا لباس پہنا دیا گیا اب ظاہر تو یہ جسم ہے نا اصل میں اس جسم کو دوبارہ مٹی میں شامل کر دیا گیا نا اب روح کو نیا جسم عطا کیا جائے گا یا روح ایسے ہی رہ گی روح رہ گی اب لباس جنت کا پہنا دیا گیا روح جیسے نکلتی ہے نا پاؤں سے سر کی طرف نکلتی ہے نکلتی تو ساتھ ہی اوپر لباس میں چلی جاتی ہے یہ دیکھیں اب وہ یا تو جنت کا لباس ہے یا دوزخ کا ہے نیا سے شروع ہوگی نا سزا ہوگی بس اب دیکھیں جو روح پاؤں سے نکل کے مطلب ہے کہ پاؤں سب سے پہلے بے جان ہوتے ہیں میرے بیٹے کا جوان دوست روح نکل گی تو ساتھ اس کو یا تو جنت کا لباس پہنا دیا گیا یا دوزخ کا لباس پہنا دیا گیا بس وہیں سے جنت اور دوزخ شروع ہوگی اسی طرح سے آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ ہم نے تمہیں اس دنیا میں دے رکھا جو عوضہ دیا جو سٹیٹس دیا جو بھی دیا آپ امیر تھے یا غریب تھے جو کچھ بھی تھے جیسے بھی تھے معذور تھے یا سیزمند تھے جو بھی تھا یہاں پہ چھوڑا ہوگے اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے سفارشیوں کو نہیں دیکھیں گے جن کی نصفت تم یہ گمان کرتے تھے کہ تمہارے معاملات میں ہمارے شریک ہیں بودھ پرستوں سے یا باقی دنیا کے کہ وہ سائے سفارشی جو دنیا کے معاملات میں تمہارے ساتھ تھے بے شک آج تمہارا باہمی تعلق و اعتماد منقطع ہو گیا اور سب دعوے جو تم کیا کرتے تھے وہ جاتے رہے اب جتنے دعوے تھے جتنے وعدے تھے وہ سب ختم ہو گئے بے شک اللہ دانے اور گھٹلی کو پھار نکالنے والا ہے وہ مردہ سے زندہ کو پیدا فرماتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالنے والا ہے یہی شان والا تو اللہ ہے پھر تم کہاں بہکے پھرتے ہو اللہ اللہ پھر یعنی کہ دیکھیں ایک دفعہ پوری تنبیہ اور ایک بتا کے پھر اللہ ایک محبت بڑھا لہجہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں رب ہوں میں تمہاری جو ہے گھٹلی سے پھل پیدا کر دیتا ہوں میں تمہیں ایسا کر رہا ہوں تو تم کہاں جا رہے ہو تو کیوں غلط کام کر رہے ہو دیکھیں جیسے ہوتا نہیں کبھی ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں بچے کو ڈانٹ کے جو وہاں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر ہم اسے پیار سے سمجھانے لگ جاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں غلط کر رہے ہوں ہم تمہیں بتا رہے ہیں تمہیں سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لئے ایک دم سے وہاں پہ علاقہ وہ ہو گیا کہ میں زندہ اور مردہ کرتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رات کو ہندھیرے چاک کر کے نکالنے والا اور اسی رات کو آرام کے لئے بنایا ہے اور سورج اور چاند کو حساب و شمار کے لئے یہ بہت غالی وہ بڑے علم کا سارا آگے وہی اللہ تعالیٰ کی قدرت آ رہی ہے پھر آگے ہم آج آتے ہیں آیت نمبر ایک سو ایک پہ آیت نمبر ایک سو ایک پہ شروع ہو رہا ہے بدی اس سماواتی وہی آسمان بدی کہتے ہیں اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے بدی اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے بدی اس پیدا کرنے والے کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی نمونہ سامنے رکھے بغیر کسی چیز کو پیدا کیا ہو ایک تو دہا نا کہ ہم دیکھتے ہیں ریسپی دیکھتے ہیں بناتے کوئی نکل نہیں کی خود سے کریشن کی ہے ہر چیز کی بلکل بلکل خود ایک سیلف کریٹیو ہے اللہ تعالیٰ کا جو بھی جو اس کے شان ہے انشان اس نے سوچا کیا اسے انسانوں کو بنایا اور دیکھیں کتنے انسان ہیں سب کی شکلیں مختلف ہیں فنگر پرنٹس مختلف ہیں سب کے سب کے بہن بھائی ہیں ٹوینس ہیں تو ان کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں ایک جیسے ہی ہر انسان کو ایک اس کی ایڈنٹیٹی دی الگ سے اسی طرح سے آپ کائنات میں دیکھ لیں پھول کتنے مختلف ہیں جانور کتنے مختلف ہیں اور زمین کے اندر جو ساری آپ کی مخلوقات ہیں پانی کے اندر مخلوقات ہیں اس کے بعد اسمان پر ساری مخلوقات ہیں مطلب ہمیں ابھی انسان نے کتنی اب دیکھیں اب نینے جانور ہم دیکھ رہے کبھی دیکھے بھی نہیں تھے ابھی یعنی کہ انسان کی ریسرچ ہی کمپلیٹ نہیں ہے ابھی کہتے ہیں کہ کتنے سارے جنگل ہیں جو امریکہ کا جو بریعظم ہے وہاں پہ ابھی تک انسان وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں کتنی ساری چیزیں تو یہ سب اللہ نے بنایا پیدا کیا تو کوئی نمونہ سامنے رکھے نہیں بنایا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ اس نے اسمان اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال اور نمونے کے تقلیف فرمایا وہ ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز اس کی مخلوق ہے خالق اور مخلوق کے درمیان صرف بندگی کا رشتہ ہے عبودیت کا رشتہ ہے اور فرزندی یا قرابت کا کوئی رشتہ نہیں کیونکہ جس نے محض اپنی قدرت سے زمین اور اسمان کو پیدا کر دیا اسے اب بیٹوں اور دوسرے رشتہ داروں اور سہاروں کی ضرورت نہیں اللہ نے اگر ہمارے لئے ماں باپ اور رشتے بنائے تو یہ ہمارے سہارے کے لئے بنائے کہ ہم اگر ہم سب اکیلے اکیلے ہوتے کوئی ماں باپ نہ ہوتے کوئی بہن بھائی نہ ہوتے تو زندگی کیسے ہوتی بہت مختلف ہوتی نا اکیلے اکیلے بلکل تو یہ اگر آپ ایک انسان جو ہے اس کے جو رشتے ہوتے ہیں وہ اس کے لئے سہارا ہوتے ہیں اس کے تنہائی جو ہے وہ دور کرتے ہیں پھر اللہ کو ان سہاروں کی ضرورت نہیں ہے جو خود اتنا کچھ کر لیتا ہے تو وہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں اور اگر تم اپنے اجٹ پنے سے اس کی اولاد بنانے پر مصر ہو تو پہلے یہ بتاؤ کہ اس کی بیوی کون ہے جس کے بتن سے اس کی اولاد ہوئی تم بیٹا تو کہتے ہیں تو سہار اسلام بیٹا ہے اوزار بیٹا ہے پھر اب بیٹی بیوی کون ہے جب اس کی بیوی ہی نہیں تو اولاد کہاں سے آ گئی بیوی تم کوئی نہیں بتاتے فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے ہوں پھر یہ تفسیر اپنے قصیر میں بھی انہیں نے لکھی ہے یہ بات تو یہ تفسیر کرتبی میں پھر すرال قیامہ میں بھی اس چیز کا ذکر ہے پھر آکے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت میں اور اسمان اور زمین کا موجہ در بھلا اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اور آگے اور یہی اللہ تمہارے پروردگار ہے کہ اس کے سوا کوئی لائے کے عبادت نہیں اور وہی ہر چیز کا خالق ہے اور بس تم اسی کی عبادت کیا کر اور وہ ہر چیز پر نیگبان ہے اور نگاہیں اس کا ہاتھا نہیں کر سکتی اور وہ سب نگاہوں کا ہاتھا کیے ہوئے ہیں یعنی کہ دراک کا معنی نے کہ اس چیز کو گھیر لینا اور اس کا ہاتھا کر لینا تو یہ ظاہر ہے کہ ہاتھا صرف اسی چیز کا کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو اور جس کی کوئی خاص سمت ہو اللہ تعالیٰ کی ذات نہ تو محدود ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سمت مقرر ہے کہ اللہ یہاں ہے وہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے ہمیں نہیں پتا اسی طرح سے اللہ کا ہاتھا کرنا نہ ممکن ہے ہاں دنیا کی ہر چیز کتنی بڑی کیوں نہ اس کا ہاتھا کیا جا سکتا ہے اس کے ڈائیمیٹرز آپ لے کر لیں گے یا اس کی گہرائی کا اندازہ لگا لیں گے سب کچھ کر لیں گے لیکن اللہ جو ہے وہ اس کی کوئی جہت نہیں اور نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے کہ وہ کہاں اور کیسا کیا اس کی شان ہے ہم یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس کی قدرت اتنی وسیع ہے کہ اس کی قدرت کبھی ہم ہاتھا نہیں کر سکتے پھر آگے وہ کہہ رہے ہیں پھر آگے آ جاتے ہیں ٹائم بھی زیادہ ہوتا جوار ہے آیت نمبر ہاں ایک سو گیارہ پہ آگے ایک سو گیارہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ آٹھاں پارہ شروع ہو رہا ہے یہ پارہ ختم ہو گیا ہے پس یہ جو ہے نا اب ہم یہ بھی تھوڑی سی رہی ہے اچھا آگے رہتی ہے کافی میں نے کہا تھا کہ آج ہم صورت انام ختم کر لیں گے لیکن پھر وہ رہ گئی ہے ابھی کافی ہے آگے جا رہی ہے یہ نیس تک ہے چلے کل انشاءاللہ تعالیٰ اسے کر کے فیسورت انفعال کی طرف ہم جائیں گے وآخر دامان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ